یہاں پر روڈ کے اوپر کھدائی کا کام ہو رہا تھا تو اسی کے اندر سے اثار ملے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد کا اور ایک صحابی کے گھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت جو قائم کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حصے میں حضرت عطبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ آئے تھے آج فست محرم ہے یوم شہادت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض مدینہ بنورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم ٹو نیو بلوگ بہت عرصے کے بعد بہت زیادہ بیزی تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج صبح کی نماز بھی یہی پہ ہو گئی ہے الحمدللہ بس دو ہفتے رہ گئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ روٹین میں آ جائیں گے آج کا بلوگ بہت خاص ہے مدینہ بنورہ میں کچھ جو آثار ملے ہیں خدائی کے دوران جب تعمیراتی کام ہو رہے تھے صحابہ کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس کو وزٹ کرنے اور آپ سب کو بھی کرانے تھے چلئے میرے ساتھ جی ویلکم میں اس وقت مسجد جمعہ کے پاس پہنچ چکا ہوں یہاں پہ جو ہے روڈ کے اوپر خدائی کا کام ہو رہا تھا تو اسی کے اندر سے جو ہے آثار ملے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد کا اور ایک صحابی کے گھر کا جو کہ نبینا تھے جن کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے اور ساتھ ہی جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے انصار میں سے تھے تو اس کے علاوہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنات بنی نجار نے جہاں پہ اشعار پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا تھا مدینہ میں تو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے یہاں پہ یہ جگہ دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو وہ آثار بھی دکھاتا ہوں تو یہ جو ہے آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں مسجد جمعہ اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کے دونوں طرف خدائی ہو رہی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ بھی تو یہ جو ہے ٹریک ہے سارے حجاج اکرام پیدل جا رہے ہیں مسجد قبا کے لیے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خوبصورت ٹریک بنا ہوا ہے مسجد قبا کے لیے سبحان اللہ اور یہ حجاج اکرام مسجد نبی میں نماز ادا کر کے فجر کی اب پیدل جا رہے ہیں اس طرف اب آئیے یہ جو ہے راستہ جا رہا ہے مسجد نبی کی طرف ٹھیک ہے دار الحجرہ سیریز میں میں نے آپ کو مسجد جمعہ مسجد الوادی سے لے کر بنی بیاضہ جو کہ اس طرف تھے وہاں تک میں نے دکھایا تھا اور اس کے دوران میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ یہ جو جگہ ہے میں نے کہا یہی پہ کیا ایک جگہ تھی جہاں پہ بنات بنی نجار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا یہ اشعار پڑھ کے کہ نحن بنات من بنی نجار یا حبدا محمد من جار کہ ہم جو ہے بنی نجار کے لڑکے ہیں اور ہمیں جو ہے بہت خوشی ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے ہیں تو اس پر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں میں بھی تم لوگوں سے جو ہے محبت کرتا ہوں مطلب جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کو کہا تھا اور ان کو پیار کیا تھا تو وہ جو جگہ ہے اس کے اثار جو ہے اب مل چکے ہیں جو کہ آج جو ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تو آئیے میرے ساتھ آپ کو جو ہے یہ خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں اور ساتھ میں اس کا واقعہ بھی پورا بتاتا ہوں تو یہ آپ مسئل جو ماہ دیکھ رہے ہیں اس طرف اس کے سامنے جو ہے نا یہ یہاں پہ ابھی باؤنڈری جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھدائی ہو رہی تھی تو اس کھدائی کے بران جو ہے یہ وہ جگہ ملی ہے باب برکت یہ دیکھیں بھائی صاحب ایک تو یہاں پہ جو بنی نجار کی لڑکیاں تھی انہوں نے اشعار پڑے تھے اور یہاں پہ گھر تھا حضرت عثبان ابن مالک الانصار رضی اللہ عنہ کا ان کا واقعہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں سبحان اللہ یہ ابھی اثار کی حفاظت کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پرانے زمانے کی جو دیواریں تھیں گھروں کی اور جو مسجد کی وہ بھی موجود ہیں حضرت عثبان ابن مالک الانصار رضی اللہ عنہ جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے یہ جو ہیں جب ان کی عمر بڑی تو ان کی نظر کمزور ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو سامنے مسجد جمعہ ہیں ہمارے بالکل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ جو بنی سالم کے لوگ رہتے تھے ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے اس مسجد میں مسجد وادی جسے کہا جاتا تھا اس زمانے میں تو جب ان کی نظر چلی گئی تو بارش جب آتی تھی تو وہ یہ وادی جو ہے نا یہ جو وادی ہے اس کو کراس کر کے اس طرف نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں جو ہے نماز پڑھا دیں تاکہ وہ بھی مسجد کا درجہ اختیار کر لے اور پھر جب بارش بغیرہ ہو تو میری قوم کے لوگ یہاں آکے میرے پیچھے نماز پڑھیں اور ان کو نماز پڑھا سکوں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے عطبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آئے عطبان کہاں پہ جو ہے نماز پڑھوں تو انہوں نے گھر کے اندر کسی جگہ کا اشارہ کیا تو وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ساتھ میں صحابہ بھی تھے اس کے بعد عطبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ یہی پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کی جو قوم تھی وہ ان کے پیچھے آکے نماز پڑھتی تھی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی تھی اس کے علاوہ عطبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ وہ خوشکسمت صحابی ہیں کہ جب مسلمان حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت جو قائم کی تھی تو ان کے حصے میں یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حصے میں جو ہے حضرت عطبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ آئے تھے بائی دی وئی آج فسٹ مہرم ہے آئے تھنک تو یوم شہادت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے اللہ پاک کی کرونا و رحمتیں ہوں ان کے اوپر تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ دو تین واقعات جو ہے آپس میں ملے جلے جو ہے وہ یہاں پہ ہوئے تھے مدینہ منورہ جو ہے تاریخی اثار کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے پوری دنیا میں جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے یہاں پہ یہ اثار دکھائے ہیں تو خوشکسمت ہے کہ الحمدللہ ہم اس کی جو فکس جگہ ہے وہ دیکھ سکے ہیں اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو اندازن بتائی تھی کہ اس علاقے میں وہ جگہ ہے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو تاریخی حوالے سے زبیر ریاض آپ سب کے انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ الحمدللہ ایکوریٹی ہوتی ہے مطلب پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بقیدہ ریسرچ کے بعد جو ہے صحیح معلومات جو ہے آپ سب کو دی جائیں اسی طرح جو ہے میں نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوان تھا بیر خاتم جہاں پر انگوٹھی گری تھی کچھ عرصے کے بعد جب اس کے بھی اثار ملے تھے مسجد قبا کی وہ بھی سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ ویڈیو بنا کے آپ سب کو دکھائی تھی اور تقریباً کچھ قدموں کا فرق تھا جہاں پر ایکچولی قوان نکلا ہے اور جہاں پر پہلے میں نے بتایا تھا اس کے اثار واضح ہونے سے پہلے اسی طرح جو ہے بناتے بنین جار نے جہاں پر اشعار پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا وہ بھی بہت ہی تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے یہاں پر اس کی جگہ موجود ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے ٹائم کے ساتھ ثابت ہوئی ہیں کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن اس طرح کی جو مخفی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات جو واقعات ہیں ان کے جو پیچھے کا پس منظر ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو بہت مرتبہ دکھایا ہے لب پر ہے نات ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے دی میں بسال ہم نے تیبا کی پاک گلیاں جن پر پڑی نبی کے واہوں کی پاک پاک تلیا ان راستوں پہ آ کر بچ جائے پھول کلیاں جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاج نبی جن پر اجمل مدینہ نبی مدینہ 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 کی پاک مدینہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے لائف اسٹائل تاریخی حوالے سے اس کے علاوہ زیارتوں کی حوالے سے اور فوڈ اور لوکل لائف لائف اسٹائل آباد رہیں اللہ حافظ